بتاؤ کہ تم ایسے کیوں بولتے ہو مجھے زبان ایسی ہے تمہارے زبان ایسی ہے یہ بچی جو ہیں ان کا ان کی زبان ٹھیک ہے بلکل صحیح ابھی انشاءاللہ جب حاضری ختم ہوگی تو یہ فر فر بولیں گی انشاءاللہ تعالی اور اس کو کوئی ہوش نہیں ہوگی انشاءاللہ زبان کی زبان میں لکنت جن کی جو زبان ہے یہ جو باجی بیٹھی ہیں ان کو بلکل بھی ایسا نہیں ہے یہ بلکل صحیح بولتی ہے اور یہ پنجابی بھی بولتی ہیں اردو بھی بولتی ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے تو یہ اسلام کب سے آپ ان کے ساتھ ہیں کتنا عرصہ ہو گیا بتاؤ بارہ سال سے بارہ سال سے تو اس وقت کیا عمر تھی ان کی جن کے ساتھ آپ موجود ہیں تو آپ یہ زنانہ لہجے میں کیوں بات کرتے ہیں مردانہ لہجے میں نہیں کر سکتے پوسیبل ہے کہ آپ میلز کی آواز میں بھی بات کر سکیں پوسیبل ہے ہاں میں کر سکتا ہوں کوشش کرو کیسے بولتے ہو مرد کی آواز میں کیسے بولتے ہیں مرد کی آواز میں کوشش کرو میں بول سکنا ہاں بول بول اونچا بول کیوں نہیں بول سکنا ہاں میں بول نا بول کے دکھاؤں اونچا بولیں بھی آپ اونچا بول کے دکھاؤں جیسے تم پجابی میں کہہ رہے ہو اونچا بول کے دکھاؤں شاپاش ایک بار ٹرائی کرو اونچا بولے بشری کرو بسم اللہ کرو بسم اللہ اللہ اکبر کہیں اللہ اکبر شاید اب کوری جان سے بول کیسے بولتا ہے تو عمرہ کیا ہوا ہے آپ نے نہیں چون نہیں کیا ابھی تک عمرہ کیا مسلمان ہیں میرے دوسری جن جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے میرے دس کا پی خان نے تو دعا ذاتی نہیں پیرانے دیتی مجھے یہ اسلام بتائیں کہ کھانے میں آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں دودھ دودھ پسند ہے تو یہ آپ پیسے پیوسے دے کے خریدتے ہیں یا ویسے پی لیتے ہیں جان سے مرضی آپ کو کان سے مل جاتا ہے دودھ آسانی سے جن کے پاس ہم رہتے ہیں جو ملتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں تو آپ کن کے پاس رہتے ہیں اسلام ہم اسلام آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کا نام کو مزیدار نام نہیں ہے یہ کوئی بڑا مزیدار ڈیشنگ نام ہونا چاہیے تھا پاور فل سا نام ہونا چاہیے تھا جس طرح آپ پاور فل ہیں نام تھوڑا بدلنا نہیں چاہیے یا آپ کا نام یہ کس نے رکھا تھا یا اس بچی کو کوئی اسلام نام پسند تھا کیا چکر کیا اصل بات کیا ہے اصلی نام اسلام یہ آپ کا تو نام آپ کا کس نے رکھا ہے یہ نام میں کی والدہ نہیں جن کی والدہ بھی ہوتی ہے جی جن پیدا ہوتے ہیں پہلوکہ اللہ بھی جن آپ نے پڑی نہیں پڑھیں اس کا تکرہ ہوئی ان کی زوریت ہے پوری ان کی پیدا ہوتے ہیں آپ کس جگہ پیدا ہوئے ہیں گنگرام آسپریل میں پیدا ہوئے ہیں جن دکٹر نظام ہوئے ہیں میں کیا ہے؟ میں اس مطورک ٹھیک ہیں، آپ نے ماں تم Sez Quan تت کرنےosing اس قلقت کو کریں میں میں آپ کی تمام سب نجتم کرنا اس نے بہت کو افضل علاوہ لكن کیاείی psycho گوشہ نہیں گنا擊 ان سبévہ جسد ہوتا تھا میں نے نہیں بتایا کہ آپ کہاں پیدا ہوئے تھے تو آپ کی آپ بتا رہے ہیں نوے سال آپ کی عمر ہے تو آپ کی شادی شدی بھی اسلم ہوئی ابھی میں چھوٹا ہوں آپ کی کتنی کتنی عمر ہے میں ابھی نوے سال کا ہوں نوے سال کا تو ادھر کوئی بھی نہیں ہے ہم سب کی عمریں ملائیں تو نوے سال کا ہوں میں نوے سو سال کیا آپ اس کا مطلب کیا ہے جی یہ کون سا زمانہ بنتا ہے نوے سو سال یہ میرا خلق مس کلکوریشن ان کی طرف سے یہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایسا ہم میری مانتے لہور میں اسلم آپ نے کبھی میٹرو پر سفر کیا وہ کیوں تھی بس میں نہیں کبھی بٹھے آپ رہتی گڑھی رہتی گڑھی لگا کیتا چھ victory دن والی کیتا اس لڑکی کے ساتھ یہ کہاں گئی تھی آہ گئی آسی ڈاتا ساف کب گئی تھی سا دن ہو گئے چھے دن ہو گئے دس دن چھے دن جی تو ادھر وہ آپ نے مسلم ٹاؤن موڑ والی کلفی کھائی ہے کبھی ہو کیوں دیئے کلفی نہیں کھاتے آپ دودھ کی کلفی ہوتی ہے جناب آپ ابھی بتا رہے تھے کہ کلفی یہ خون پیتے ہیں خون پیتے ہیں آپ کوئلا کھاتے ہیں خون کو تھوڑا بوائل کرتے ہیں یا سادہ کچھا پی جاتے ہیں کیوں اسلام جس کے اندر چل جاتے ہیں اس کا بھی پی جاتے ہیں اسی طرح نہیں ہے کیونکہ یہ بچی کے ساتھ کافی مانوس ہے تو یہ ایسا نہیں کرتا یہ وہی کھاتا ہے جو یہ کھاتی ہے اور یہ ڈیمانڈ بھی کرتا ہے ابھی اگر انشاءاللہ ابھی حاضری ختم کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے یہ بتائے گا انشاءاللہ اور وہ ہمیں وہ کرنا پڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ جب آپ اپنے گھروں میں کھانا کھائیں تو بسم اللہ پڑھ کے کھائیں اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھ کے کھائیں گے تو یہ جنات شیطان آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے اگر آپ نے بسم اللہ پڑھ لیے تو پھر شیطان کہتا ہے چلو ہی گھر سے باغو یہاں مارا ٹھکانا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے بسم اللہ پڑھ لیے اچھا اسلام آپ کو پتہ ہے کہ قصور میں ایک بچی زینب جو ہے وہ قتل ہو گئی تھی آپ کو اس بات کا پتہ ہے یار آپ اتنے پاورفل ہیں رتی گھڑی پہ سفر کر لیتے ہیں آپ دودھ داد پی لیتے ہیں لوگوں کے خون چوزتے ہیں تو یار مدد کر دیتے ہیں ہماری بڑی مشکل سے قاتل پکڑے ہیں آپ نے مدد کیوں نہیں کی آپ جب کھو گے نا میں آؤں گا آپ بیداری کرو گے آپ بیداری کریں گے آپ سب کی مانگا آپ جب بلاؤ گے ایسے کام کے لیے کسی بیٹی کے لیے میں آؤں گا یہ آپ کو پہلے کیوں نہیں پتہ چلا آپ خبریں خبریں سنتے ہو اسلام ٹیوی لگاتے ہو ٹیوی نہیں لگاتے تو یہ بچی تو ٹیوی لگا کے سارا دن بیٹھتی ہے تو آپ ساتھ ٹیوی نہیں دیکھتے مجھے نہیں بتایا آپ بچی کتابے ہو بچی آپ کتابے ہیں ہم نبی کتابے دار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمت یہ تو نہیں ہے کیا ہے یہ تو نہیں ہے کہ بچیوں کو تنگ کیا جائے کس کو تنگ کیا ہے ساتھ رہنا آپ کے لئے یہ غیر محرم ہے میں اس کے اندر تو نہیں ہوں نا جہاں بھی ہیں آپ دیکھتے تو ہیں اسلام اور سننا بھی اسلام میں جائز نہیں ہے غیر محرم کی آواز اگر آپ کسی کو سنتے ہو تو کیا یہ غیر محرم ہے آپ دیکھتے بھی ہو آپ بھی تو دیکھتے ہو میں کس کو دیکھتا ہوں آپ تو لائف دیکھتے ہو کس کو دیکھتا ہوں سب دنیا کو دیکھتے ہو کیا کرتے ہو آپ لوگ جھوٹی پہ آواز اٹھاتے ہو سچ پہ کبھی آواز اٹھائی ہے آتے ہو سچ پہ آپ شہر میں بے شمار میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں آپ شہر میں دن دناتے پھرتے ہیں قاتل کرائم پیشہ لوگ آپ کی نہیں کہہ رہا بہت سارا ایسا مافیا موجود ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے تو آپ ان کی ویل فیر کیلئے کیوں کام نہیں کرتے انسانیت کی بھلایی کیلئے کیوں کام نہیں کرتے ٹھیک ہے کر دیں گے کیسے کریں گے یہ خود یا آپ کو مطلب لگ جائے گا کیا ہوگا کہ اس شہر میں سے کرائم ریٹ ختم ہو جائے گا لوگ مرنا بند ہو جائیں گے نہ حق قتل ہوتے ہیں روز در اللہ کی رضا کی لوا تو کوئی ایسا نہیں کر سکتا سسنم درست ہو تو چیزوں سے بچا جا سکتا ہے یہ اسی طرح ہے نا کہ آپ سڑک کے درمیان کھڑے ہو کے کہیں جی کہ مجھ میں گاڑی لگ گئی درمیان کھڑے ہو کے تو گاڑی لگے گی نا ایسی بات نہیں ہے اس کو بچایا بھی تو جا سکتا ہے آپ کبھی آپ نے اس بچی کو ڈاکٹر کے پاس بھی بھی بھیج ہے کیوں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے سے اس کو کیا ضرورت ہو سکتا ہے پینڈال کھائے تو آپ جیسے جن سے اس کا واسطہ چھوٹ جائے پینڈال شاید پہنچ جائے اس تک پوسیبل ہے کوئی بروفن کی گولی شاید آپ میرا مزاق ڈا رہا ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں احترام کے ساتھ آپ اصلا میرے لئے احترام والے ہیں میرے لئے پیار والے ہیں اور ساری دنیا آپ کی بات سن رہی ہے تو آپ کا مزاق اڑانے کا اور حاجی صاحب کے سامنے مزاق اڑانے کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایسا نہیں ہے آپ اس دنیا میں ہمارے پاس ہو اللہ نے آپ کو پیدا کیا اس لئے جو ہے آپ سے بات کر رہے ہیں ان کا قطن یہ نہیں ہے ذہن کہ وہ آپ کو تنگ کریں آپ بھی اللہ کی مخلوق انسان کو گرم تنگ کرتے ہیں وہ اور چھتے ہوتی ہیں میں وہ نہیں ہوں تمہارے کہنے کا مقصد ہے کہ تم کسی کو تنگ نہیں کرتے اصلہ میں کچھ اور چیزیں پہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں انسانوں کو جنوں کی پاور کا نہیں پتا چونکہ ہم آپ کے جہان میں نہیں جاتے ہم وہ جہان دیکھ نہیں سکتے ہمیں اللہ نے شاہر نہیں دیا شاید حاجی صاحب کو شاہر ہو یہ حضرت صاحب بیٹے ہیں شاید ان کو ہو اچھا اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ انسانوں کی دنیا میں بستے ہوئے آپ کے پاس کون کون سی پاورز ہوتی ہیں مثلا جن کا کنسپٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ چراغ رگڑیں تو جن نکل آتا ہے بچے کارٹون سارے یہی دیکھتے رہے ہیں آپ کے پاس کون سی پاورز ہیں جو غیر معمولی پاورز ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پاورز آپ کو اللہ نے عطا کی ہیں کون سی اسی پاورز ہیں میں وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ہمارے پاس بہت سی ہوتی ہیں بہت ساری ہوتی ہیں لیکن جیسے میں ادھر اپنے ویورز کو مخاطب کروں گا ایک منٹ کے لئے آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ لاہور میں بڑے پیمانے پہ جن جو ہے اس نے کوئی ایسا ویل فیر کا کام کیا ہو مثلا پانی صاف نہیں پورے لاہور کو ملتا تو کوئی ایسا جن یا ان کی طرف سے کوئی ایسا جن نازل نہیں لاہور پہ ہوا جس نے پانی صاف کر دیا ہو اور آپ کلیم کریں کہ یہ کینسر سے پاک پانی ہے یہ جب بھی مسئلہ اٹھتا ہے یہ بچی کوئی کیوں چمڑتا ہے یہ اہم سوال ہے یہ جو اسلام صاحب سے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں ان کی ہمیں رہنمائی چاہیے ہمارے لئے بڑے باجبال احترام ہیں اسلام صاحب ہمارے بڑے ہیں چونکہ یہ ہم سے بہت بڑے ہیں عمر میں ہمارے لئے قابل احترام ہیں اسلام اس میں تھوڑا گائیڈ اگر آپ کر سکیں تھوڑا پوسیبل ہے آپ تھوڑی اس میں رہنمائی ہماری کر سکیں آپ سے ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں حضرت صاحب تو آپ کو حکم دے سکتے ہیں حضرت صاحب بھی دے سکتے ہیں میں طالب علم ہوں طالب علم کے طور پر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ صرف ایک خاتون پر چمٹنا ہی آپ کی پاور ہے آپ بی سیو مسائل ہیں لاہور کے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے ساتھ آئیں مسئلے سٹیک کر کے دیں میں بتاتا ہوں آپ کو مسائل ہوتے ہیں اس چیزوں کو انسان نہیں کر سکتے تو ہم لوگ کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ نہیں کر سکتے لیکن ایسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کے بھی کوئی دیکھنے والے ہوتے ہیں مثلا جن صرف آج کی مشوقی کے لیے رہ گیا ویسے میں پوچھ رہا ہوں میں کسی کی یہ آج کی مشوقی کی بات نہیں ہوتی جن جو ہے وہ طبیب کیوں نہیں بن گیا میرے شہر میں ہزاروں لوگ ہارٹ سے مر جاتے ہیں جن کیوں نہیں ان کا علاج کرتا میرے شہر میں ٹرانسپورٹیشن کے مسائل ہیں جن کیوں نہیں انہیں چھوڑ کے آتا چھوٹے چھوٹے بچے ماسوم بچے کوئٹہ میں در پشاور میں ماسوم بچے قتل ہو گئے پاکستان میں جن کدھر تھے سارے ہمارے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو تو نظر نہیں آتا آپ کے بچے آپ کے بچے تالبان نے تو نہیں مارے تھے ہمارے تو پوری دنیا کے سامنے تالبان نے مارے تھے آپ لوگ بھی تو مار دیتے ہو جب آپ لوگ راتوں کو آپ کے لئے اللہ تعالی نے رات کیسے لئے بنانا ہی ہے آرام کے لئے ہمارے لئے رات کیوں بنانا ہی ہے ہمیں پھردنے کے لئے ہمیں اپنے کام کرنے کے لئے جب آپ لوگ اپنی گاڑی یہ لے کے جاتے تو آپ لوگوں کو ہم نہیں نظر آتے تو ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ لوگ پشاپ کر دیتے ہو آپ ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کے گندہ کھانا پھینک دیتے ہو آپ لوگوں کو ہمارا خیال آتا ہے چلے مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں کبھی کبھی کسی جگہ کو ہم پاک ساف کر دیں کبھی یہ چیز آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو بتائی آپ لوگ اپنی ہر چیز بتا رہے ہو تو ہمارا کون ہے سننے والا یہ لوگ مجھے یہ بتائیں آپ کو برگر برگر پسند ہے کھانے میں برگر کھالیتے ہیں آپ شوک سے صرف دودھ پیتے ہیں کتنا دودھ پی جاتے ہیں دو تین من پی جاتے ہیں کتنا پی جاتے ہیں ہمارے گھر کی جو چیز ہے جتنی مرضی کھائیں جن سید صاحب کے ساتھ آپ رہتے ہیں ان کو تو آپ کافی نقصان پچھاتے ہوں گے اتنا دودھ وہ کیسے فورڈ کرتے ہیں دودھ کافی مہنگا ہے آپ کو پتا ہے پاکستان میں لاہور میں مہنگائی کتنی چل رہی ہے آپ کے بچے گھر کھاتے ہیں تو آپ کو نقصان ہوتا ہے وہ آپ کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے آپ کی اس کا مطلب ہے کہ آپ جو بکھائیں گے وہ شوق سے آپ کو پیار سے دیتے ہیں آپ ان کے کس کام آتے ہیں اچھے کام کے لیے مثلا شاہ صاحب جو ہیں سید صاحب جن کا آپ نام لے رہے ہیں وہ آپ سے کیا کرواتے ہیں بچوں کو کہتے ہیں سکول چھوڑائیں کیوں یا بچے کی سیکیورٹی کرنی ہے کیا کرواتے ہیں آپ سے مطلب کون سا ایسا کام ہے آپ لوگوں کی سکولٹی کراتے ہیں جو آپ لوگوں کو کچھ نظر نہیں آتا مطلب کون سا ایسا کام ہے